بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں آج آپ کے سامنے ایک نیٹ اپک کے ساتھ حضر ہوا ہوں اور تمام دوستوں کو ویزا ٹیک میں خوش حمدید کہتا ہوں دوستو آپ نے اٹلی کی امیگریشن کے بارے میں سنا ہوگا تو آج میں آپ کو بتاؤں گا اٹلی کی امیگریشن کے بارے میں جو ایک امنیسٹی سکیم بھی کہلاتی ہے کہ اس کے بارے میں لیٹسٹ اپ ڈیٹس کیا ہیں دیکھ رہے تو فیلوسی کیا ہے اور اس کے بارے میں بھی آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ جن لوگ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کرنے اور ساتھ بیل ایکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اس میں آپ کو بہت ساری معلومات ملنے والی ہیں تو آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ اٹلی جو ہے وہ ہر سال نان یورپی کنٹریز جو ہیں ان سے لوگوں کو امیگریشن دیتا ہے اور ان کو ویزے دیتا ہے سیزنل اور نان سیزنل سب سے پہلے بات کرتے ہیں امیگریشن کے بارے میں یا پھر امنیسٹی سکیم کے بارے میں تو دوستو یہ خبر کافی دنوں سے چلتی آ رہی ہے بلکہ دسمبر سے چلتی آ رہی ہے کہ ابھی امیگریشن اوپن ہونے جا رہی ہے اس پر بہت سی ویڈیو بھی بنائی گئیں پھر یہ خبر آئی کہ جو سینٹ ہے اس نے اس فیل کو ریجیکٹ کر دیا ہے کہ یہ جو ہے امیگریشن اوپن نہیں ہوگی ابھی جو نئی لیٹسٹ انفرمیشن آئی ہے اس کے بارے میں امیگریشن اوپن ہونے جا رہی ہے ابھی جو نئی خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھ رہے تو فولوسی کے ساتھ ہی امیگریشن کو بھی اوپن کیا جائے کیونکہ پانچ لاکھ سے زائد لوگ جو ہیں وہ اٹلی میں غیر قانونی طور پر رہ رہے ہیں تو گورمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ ری ارینج کریں گے اس بل کو اور امیگریشن سکیم کے حوالے سے مائیگریشن پالیسیز جو ہیں ان کو اپ ڈیٹ کریں گے اور ساتھ یہ بھی اعلان کیا ہے کہ ایسے لوگ جن کے پاس اٹلی میں ابھی تک کوئی سٹیٹس نہیں ہے ان کے بارے میں بھی کوئی بل پیش کیا جائے یا ان کو ریگولائز کیا جائے تو ابھی ایسا لگ رہا ہے کہ دکرتو فلوسی کے جب پالیسی شو ہوگی تو اس کے ساتھ ہی یہ جو پرانے مائیگرینٹس ہیں اٹلی میں موجود ہیں ان کا مسئلہ بھی حل کیا جائے گا تو جو لوگ اٹلی میں اس وقت موجود ہیں امیگرینٹس موجود ہیں ان کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ اپنے اپنے ملک کا ایک ویلڈ پاسپورٹ ان کے پاس ہونا چاہئے کیونکہ جیسے ہی اعلان ہوتا ہے تاکہ وہ اپلائی کر سکیں اور ساتھ ان کے پاس کنٹریکٹ ہونا چاہئے امپلائر ہونا چاہئے اور ان کے پاس کنٹریکٹو ہو امپلائر ہو جو کہ ان کی ذمہ داری اٹھا سکے جن کے پاس وہ کام کرتے ہوئے شو ہو سکیں اور یہ بھی ضروری ہوگا کہ پانچ سا سے لے کر ایک ازار یورو تاکہ ان کے پاس اماؤنٹ ہو تاکہ وہ اپنی فیس وغیرہ اخراجات وغیرہ برداشت کر سکیں عام طرح پر بہت سے امپلائر جو ہیں وہ دو نمری کرتے ہیں ایسے موقعوں پر وہ لوگوں کو کنٹریکٹ جاری نہیں کرتے تاکہ رہ تو فالیسی جو ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کا اعلان مارچ میں ہونا ہے اور پندرہ سے بیس اپریل کے درمیان یہ لاغو ہونا ہے جیسا کہ دو ہزار انیس میں ہوا تھا اٹالین گورنمنٹ کی جو اپنی افیشل ویب سائٹ ہے اس پر جا کر آپ چیک کر سکتے ہیں اور بتایا گیا اس ویب سائٹ پار کہ تیس ازار اٹھ سپچاس لوگوں کو امیگریشن پیپر دیے جائیں گے اور سیزنل اور نان سیزنل وارک پرمٹ جاری کیے جائیں گے تو ویب سائٹ سے آپ کو انفرمیشن مل سکتی ہے کہ پچھلے سال جو مارچ میں ہوئے تھے جاری ہوئے تھے اور اپریل میں لاغوئے تھے اور یہ سیزنل وارک پرمٹ اور نان سیزنل وارک پرمٹ جائیں وہ مخصوص ملکوں کو جاری کیے جاتے تھے ان میں انڈیا بھی پچھلے سال شامل تھا لیکن پاکستان شامل نہیں تھا لیکن اس دفعہ انشاءاللہ پاکستان کو بھی شامل کیا جائے گا تو یہ سیزنل اور نان سیزنل جو وارک پرمٹ ہیں یہ زیادہ تر ایگری کلچر کے بارے میں ہوتے ہیں اور بیس دن سے لے کر نو ماہ تک یہ جاری کیا جاتے ہیں اس کے بعد اس قانون کے مطابق اس وارک پرمٹ کے ختم ہونے پر آپ کو ملک چھوڑنا ہوتا ہے اور اس سال بھی انشاءاللہ اٹلی کی افیشل ویب سائٹ پر یہ انفارمیشن جاری کی جائے گی اور لوگ اپریل میں اپلائی کر سکیں گے اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ امپلائر آپ کے بیعاف پر آن لائن فارم سابلٹ کرتا ہے اور آن لائن اپلائی کرتا ہے جو کہ دوہزار سات کے قانون کے مطابق کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو اتھورائز کیا جاتا ہے ویزا جاری کرنے کا اور آپ کو وہ لیٹر جاری کرتا ہے اور اس لیٹر پر آپ اپنے ملک میں موجود اٹالین امبیسی میں اپنی فائل اور وہ لیٹر جمع کرواتے ہیں اور اس کے بعد آپ کا مخصوص انٹرویو ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو ویزا جاری کر دیا جاتا ہے اور اٹلی کے لیے آپ سفر جاری کرتے ہیں اور اگری کلچر میں آپ اس ویزا پر کام کر سکتے ہیں اور نان سیزنل جو ورک پرمٹ ہوتے ہیں ان پر مختلف قسم کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اور اس دفعہ شاید یہ بھی اعلان کیا جائے کہ جو نان سیزنل ورک پرمٹ جاری کیے جائیں گے بزنس پرپس کے لیے بھی شاید جاری کیے جائیں اس کے علاوہ سٹڈی والے لوگ بھی اس ورک پرمٹ پر اپلائی کر پائیں گے جن کے پاس امپلائر کی طرف سے ایک ورک پرمٹ جاری کیا جائے گا ان کے پاس موجود ہوگا اور اس کے علاوہ دوسری کنٹری سے تعلق رکھنے والے لوگ جن کو کچھ دیفنیٹ سٹے ملے ہوئے ہیں ان کو لانگ ٹرم سٹے مل جائیں یا پرمنٹ نیشنلٹی مل جائے تو یہ تھی دوستو کچھ انفرمیشن جو ہم تک پہنچی ہے تو ہم نے آپ کو آپ تک پہنچا دیا ہے مزید کوئی اگر خبر آتی ہے تو ہم آپ کو مزید انفرمیشن دیتے رہیں گے تو دوستو امیگریشن ایک علاق چیز ہے اور ایم نیسٹی سکیم اور دیکریتو فلوسی جو ہے وہ الگ چیز ہے امیگریشن جو ہے وہ اٹلی میں موجود جو لوگ ہیں ان کے لیے ہوتی ہے اور دیکریتو فلوسی جو ہے وہ اٹلی سے باہر سے آنے والے لوگ جو ہیں ان کے لیے ہوتی ہے تو دونوں کے بارے میں یہ چانسز ہیں کہ میڈ مارچ میں ان کا اعلان ہو جائے اور اپریل میں اس پر کام شروع ہو جائے گا تو دیکریتو فلوسی جو ہے اس پر اپریل میں کام ہونا ہنڈر پرسنٹ چانسز ہیں لیکن امیگریشن کے بارے میں کوئی خاص پکی خبر نہیں ہے جیسے ہی کوئی خبر ملتی ہے ہم آپ کو اطلاع کریں گے ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو آج کے لئے اتنا ہی دوستو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں تو آج کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ بائے بائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں آج آپ کے سامنے ایک نیٹ اپک کے ساتھ حاضر ہوا ہوں اور تمام دوستوں کو ویزا ٹیک میں خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آپ نے اٹلی کی امیگریشن کے بارے میں سنا ہوگا تو آج میں آپ کو بتاؤں گا اٹلی کی امیگریشن کے بارے میں جو کہ امنیسٹی سکیم بھی کہلاتی ہے کہ اس کے بارے میں لیٹسٹ اپ ڈیٹس کیا ہیں دیکھ رہے تو فیلوسی کیا ہے اور اس کے بارے میں بھی آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نے کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میرے نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اس میں آپ کو بہت ساری معلومات ملنے والی ہیں تو آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ اٹلی جو ہے وہ ہر سال نان یورپی کنٹریز جو ہیں ان سے لوگوں کو امیگریشن دیتا ہے اور ان کو ویزے دیتا ہے سیزنل اور نان سیزنل سب سے پہلے بات کرتے ہیں امیگریشن کے بارے میں یا پھر امنیسٹی سکیم کے بارے میں تو دوستو یہ خبر کافی دنوں سے چلتی موسیقی